وفاقی حکومت کا رات آٹھ پر یہ دکانیں بند کرنے کا فیصلہ غیر حقیقت پسندانہ اور غیر دانش بندانہ ہے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر اجلت میں کیے گئے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدترین معاشی حالات کے اندر جب تاجر اپنی دکانوں کے خراجات پورے کرنے سے کاثر ہیں اس طرح کے فیصلے تاجروں کے کاروباروں کو مزید نقصان اور ملکی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلوں پر عمل درامت ممکن نہیں ہو سکا اس لیے ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی بچت کے لیے سرکاری امارات میں بجلی کے غیر ضروری استعمال کو بند کیا جائے تفریغاؤں اور پبلک پارس کے اندر بجلی کی لائٹس کو بند کیا جائے بجلی کے لائن لاسز کو کم کرتے ہوئے بجلی کی چوری کو کنٹرول کرتے ہوئے مفت بجلی دینے کے سرسلے کو بند کیا جائے اور حکومت اپنے اس فیصلے پر از سر نو غور کرے اگر وفاقی حکومت نے اپنے اس فیصلے پر غور نہ کرتے ہوئے تاجروں کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان تاجروں کے کاروباروں کے تحفظ کے لیے ملک گیر سطح پر احتجاج ملک گیر شٹر ڈاؤن یا کسی بھی انتہائی اخدام سے گریج نہیں کرے گی